حضرت آیوب علیہ السلام کی بیماری اور ان کا صبر آپ سب جانتے ہوں گے اس سے بہت پیارا واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت آیوب علیہ السلام کی بیماری کو دیکھتے ہوئے ان کی بی بی چاہتی تھی کہ وہ جل سے جل ٹھیک ہو جائے اور بڑی خواہش مند تھی ایک دفعہ جب وہ باہر گئی تو ان سے کسی نے کہا کہ اس طرح علاز کر لو تو بیماری ٹھیک ہو جائے گا جب آپ آئیں اپنے شوہر کو یہ واقعہ سنائیں تو آپ گسہ ہو گئے اور آپ نے کہا کہ اگر میں اچھا ہوتا تو تمہیں سو کورے مارتا تم جس کی بات کر رہی ہو کہ وہ ٹھیک کر دے گا یا اس وجہ سے میری بیماری ٹھیک ہو جائے گی دراصل وہ شیطان تھا اور تم کو پتا نہیں کہ اللہ کے سبا کوئی کسی چیز کو ٹھیک کرنے والا نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کی اتنی زیادہ یقین اور اتنا زیادہ محبت کہ اس وقت بھی یہ سوچ رہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہی اسے ٹھیک کرے گا اور ہم لوگ ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھار پھوک کرواتے ہیں مزاروں پہ چلے جاتے ہیں مولوی مولانا کے پاس تابیز لینے چلے جاتے ہیں آپ کو پتا ہے نا اللہ کے سبا کسی بھی چیز میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ آپ کو ان چیزوں سے دور کر دے یا شفا کر دے یقینا